Dear student, we have to discuss about link between the early child education and sustainable development. Sustainable development کی ہم بات جب کرتے ہیں اس سے پہلی ہم sustainable development بات کی اور ہم نے اس کے goals کی بات کی تو اس کے جو ہمارے 17 goals ہیں اگر ان goals کو اگر ہم بغور دیکھیں تو اس میں main focus ہی ہمارے پاس جو ہے وہ بچہ ہے کیونکہ جب ہم ماں کی health کی بات کرتے ہیں تو اس میں focus ماں کے ساتھ ساتھ جو آنے والا بچہ ہے دنیا میں اس کی بات کرتے ہیں جب ہم health کے اندر vaccination کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی focus جانا ہمارا بچہ ہے اور وہ بچہ جو ہماری future generation ہے اور آج سے آنے سے چند سالوں بعد وہ ہماری society ہوگا اگر ہم education کی بات کرتے ہیں universal primary education کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا focus بچہ ہے اور جب ہم quality education کی باہر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارا focus جو ہے نا وہ child ہے اچھا اب sustainable development جو ہے اس کو اگر ہم millennium development goal کی پیرائے میں دیکھیں تو millennium development goal کے اندر ہم نے developing countries اور developing countries ان دونوں کے درمیان ہم نے بریچنگ کی اور ہم اس اراع میں لے کے آئے کہ ہم پوری دنیا کو ہر لحاظ سے ایک ہی paradigm میں لانے کے بعد same parameters کے اندر ان کو آگے بڑھائنے کی کوشش کی تاکہ ہمارے جو developing countries ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ develop countries کے align ہونے کی کوشش کر لیں وہاں تک آ جائیں ہمارے target کو اس سے اتکچیب ہوئے یا نہیں ہوئے اس پر ہم نے بڑی discussion کی پہلے بھی ہم discussion کر سکے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے عجیب کیا ہے اب ہم نے اس کو sustain بھی کرنا ہے اس لئے اس کا نام رکھاتے گیا sustainable development goals sustainable development goals کے اندر جو ہے نا ہم نے 17 parameters ہم نے set کی ہے اچھا اب ہم ان 17 parameters کے ہم جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ جو آنے والی society ہے آج سے 20 سال 25 سال 2030 2050 تک جو ہمارے society بنیں گی اس نے اس کو focus کیا ہوا ہے اگر ہم اس طرح رائی میں دیکھیں اور اس کی light میں ہم دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا sustainable development جو goal ہے وہ focus کر رہا ہے ہمارے بچے کو اور ہمارے بچے سے related جو دو چیزیں ہیں ایک بچے سے related چیز ہیلتھ اور دوسری اس سے related ہے education ہیلتھ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کی vaccination کی بات کرتے ہیں ہم nutrition کی بات کرتے ہیں ہم balance diet کی بات کرتے ہیں ہم اس کے اندر صاف پانی کی بات کرتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس بچے کو چاہیے اس کی body کو healthy رکھنے کے لیے جب ہم education کی بات کرتے ہیں تو education کے لیے ہمیں نمبر ایک تو quality education چاہیے نمبر دو ہمیں تمام بچے جو ہیں ان کو ہم نے education دینی ہے سکول سے کوئی باہر بچہ ہونا نہیں ہے اب دیکھیں جب ہمارا objective یہ ہوگا کہ نمبر ایک کہ کوئی بچہ سکول سے باہر نہیں ہونا چاہیے تمام بچوں کو education آنسل کرنی چاہیے education جو ہے وہ ہمارا fundamental right ہونا چاہیے اور quality education دینی چاہیے اور ایسی education provide کرنی چاہیے جو جس کی marketability ہو آپ دیکھیں اب آپ جب ہم sustainable development کی بات کرتے ہیں تو sustainable development کا ایک part ہے اور وہ part ہے ہمارا بچہ اور اس کی education اب اسی کیا ہیں early childhood education جو ہے ہمارے پاس وہ بنیادی طور پر اس بچے کو وہ education دینی ہے جو ہماری sustainable development goal کے مطابق ہمارے future کی need ہے اب دیکھیں ایک طرف ہمارے future کی need ہے اور وہ need کہاں کام پر define ہوئی ہوئی ہے ہمارے targets کام پر بنے ہیں وہ ہمارے targets بنائے گئے ہیں million development goal میں اچھا بنائے کس کے لیے گئے ہیں وہ ہمارے بچے کے لیے بنائے گئے ہیں اور ہم وہ future کی society جسے ہم 2030 کہہ دیں یہ 2050 کہہ دیں ہمارا target ہم اس بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے اس وقت آج کا بچہ جو ہے وہ اس وقت کی society بنے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پہ آ کے ہمارا link develop ہو گیا اب آپ early childhood education کو تینوں pillars کے حوالے سے بھی دیکھ لیں اس کو economy کے حوالے سے دیکھ اس کو environment کے حوالے سے دیکھیں اسے social culture phenomena کا حوالے سے دیکھیں ان تینوں phenomena میں ہمارا جو early childhood ہے وہ بنیادی طور پر اس کے ساتھ align ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو sustainable development ہے اس کا main focus جو ہے وہ ہمارا وہ آج کا بچہ ہے جس نے آج سے کچھ عرصے بعد وہ ایک society کا member بننا ہے جب ہم sustainable development کی بات کرتے ہیں اور ہمارے targets جو ہیں وہ آج سے پندہ بیچ سال کے بعد یا ٹوانٹی ٹائٹی اور ٹوانٹی فیفٹی تک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا آج کا جو بچہ ہے early childhood education کے اندر اس کے تمام جو gradient ہیں اس کے تمام جو aspect ہیں اگر ہم اس کے اس aspect کو وہاں پہ fit in نہیں کریں گے اس کے ساتھ align نہیں کریں گے تو ہم future میں ایسی چیز کو achieve نہیں کر سکتے